اور ایک دم ہمارے اتحادیوں کو بھی خیال آتا ہے کہ اوہو یہ تو حکومت بہت بری ہے اور ہمارے لوٹے جو کہ پندرہ بیس تھے جو کہ جن میں سے امریکن ایمبسی میں امریکن ایمبسی ان میں سے کئیوں کو بلا بلا کے میٹنگ کر رہی تھی اس سے پہلے اور امریکن ایمبسی اپوزیشن لیڈرز کو زیادہ ملنا شروع ہو گئی ہمارے پاس ساری رپورٹ ہے بلکہ ایک ٹی وی پروگرام میں عرشد شریف نے بقاعدہ ڈیٹس بتائیں جس ڈیٹس کے اوپر یہ لوگ مل رہے تھے امریکن ایمبسی میں جا کے جس میں ہمارے جو تین چار لوٹے تھے جو سب سے پہلے لوٹے ہوئے وہ مل رہے تھے امریکن ایمبسی کا کیا کام ہے امریکن ایمبسی کا کام تو فورن پولیسی کے اوپر ڈسکیشن کرنا ہے اس کا کیا کام ہے کہ ہمارے لوٹوں کو یا جو ہمارے بیک بینچرز خوش نہیں تھے ان کو ملنے کا کیا کام ہے پھر ہمارے عاطف خان جو منسٹر تھے پختون خواہ میں ان سے میٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کے پی میں بھی ہو سکتی ہے نو کانفیڈنس محمود خان کے خلاف تو یہ امریکن ایمبسی کا تو کام نہیں ہے کسی کیا سوچ سکتے ہیں کہ ہماری ایمبسی جا کے اوپوزیشن میں ان کے میمبرز کو ملے اور یہ باتیں کریں اگر زیادہ سے ملے گی تو فورن پولیسی پہ بات کریں اس کے بعد یہ اتحادی ہمارے سے علیدہ ہوتے ہیں اور پھر یہ جناب ہماری سندھ ہاؤس کے اندر منڈی لگتی ہے موسیقی